فیصلہ بات سے میں نے پوچھا ہے کہ گاؤں میں غیر مسلم بھی ہیں ان کو خیرات و زکاة دے سکتے ہیں زکاة تو نہیں دے سکتے صدقہ واجبہ کسی بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے غیر مسلم کو صدقہ واجبہ دینا منع ہے صدقہ واجبہ کے علاوہ ویسے کوئی کسی غیر مسلم کی مدد کرنا چاہیں تو اچھی نیت کے ساتھ غیر مسلم کی مدد کی جا سکتی ہے لیکن صدقات واجبہ نہیں دے سکتے وہ جائز نہیں ہے اور جہاں تک قربانی گوشت کی بات ہے تو قربانی کے گوشت کے اندر بھی اختلاف ہے بعض علماء کا نظریہ یہ ہے ان کا موقف یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ جہاں اس طرح علماء کا اختلاف ہو تو بچنا بہتر ہی ہوتا ہے خروجن الخلافی مستحبون اختلاف سے بچنا ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے علماء کے اختلافی معاملے میں بندہ ناجائز کی طرف ناجائے یہ کرنا اولہ ہوتا ہے یعنی دونوں کے نزدیک جو کہتے ہیں دے سکتے ہیں ان کے نزدیک بھی دینا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے اور جو کہہ رہے ہیں نہیں دے سکتے تو ان کے نزدیک بہرحال مکروح ہے وہ اسے مکروح قرار دے رہے ہیں تو کسی کے بھی کال پر مکروح سے بچنا بہتر ہے بندہ ایسا انداز اختیار کرے کہ کسی بھی فقی کے کال پر مکروح لادم نہ آ رہا ہو تو بچنا بہتر ہے ویسے بھی قربانی شائر اسلام میں سے ہے تو ہمارا معلان تو اسی طرف ہے کہ یہ چونکہ خاص شائر اسلام میں سے ہے تو اسے مسلمانوں کو دیا جائے ویسے غیر مسلموں کی آپ اگر مستحق ہیں اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں ویسے خیرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویسے مدد کر دیں اس مدد کی ممانت نہیں ہے